امید ہے کہ آپ سب خیرات سے ہوں گے ویلکم بیک آپ میں سے پسائلوں کو اس بات کا شاہد نہیں پتا ہوگا بیکاوز میں اس دفعہ جو پاکستان ہے وہ میرا اللہ اپنی طریق تھا میں نے تین دن پہلے آنے سے ٹکٹ پہتی اس وقت میں جا رہا ہوں اپنا بیگ رپیئر کرانے بیکاوز جو نیا بیگ میں نے لیا اس میں اپنی کپیسٹی نہیں ہے تو اپنی گاڑیاں کے بعد پاکستان میں گاڑی چلانے کا مزہ جو ہے تو یہ ہے جی وہ بیگ جس کو میں نے کرانے رپیئر بیکاوز اس کی جو زپ ہے وہ تھوڑی سی مستی کر رہی گیا اگر آپ کو دکھاؤں تو یہ زپ ہے جس تھوڑی سامسلہ کر رہی ہے پلاس ہلکا سا یہاں پہ آپ دیکھیں گے اس دفعہ ڈیورنگ ٹریول جو ہے پھڑ چکا ہے تو بارہل اس کو لے کے چلتے ہیں اور اس کو رپیئر کرواتے ہیں اس دفعہ جو پاکستان آنے کا ٹرپ تھا وہ اللہ فارس ایڈن تھا میں نے کوئی آنے سے تقریباً تین دن پہلے جہاں وہ ٹکٹ رہی تھی اور ٹکٹ مجھے جس پرائیس میں ملی ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر آٹ کر لوں گا اور کس آئر لین سے میں وہ میرے ایکسپیرنس کا سارا ہے اور جب میں واپس جا رہا ہوں گا میں واپسی کا ویلوگ بناوں گا اور اس آئر لین کا ریویو بھی دوں گا وہ سارے لوگ جو تراغل کرنا چاہے اور آنے سے پہلے چاہے ہیں اس آئر لین کو تراغل کریں میں برای ملک کیا کہ بارالہ ہم نے بیگ دے دی ہے باہر لہے اور دو گھنٹے بعد ہم جائیں گے آئی ٹی ایم ویڈے سے کچھ رہے ہیں وہ کچھ رہے ہیں اس آئر لین کا تپ بھی کوئی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو کچھ رہے ہیں اگر میں بتاؤں اینجا میں اپنے دنسل میں اگر میں نے خیال ہے کہ میں اپنے دوی و تین سالوں میں اپنے کیش اٹھا نہیں دیکھا جو بھی اثر ہے بھی آپ کے اپنے کیش لیس ہے لیکن ابھی ہم ایٹیم اٹیم پہنچانے ہیں کیونکہ اپس ہے ان کو پیسے دنیں بارال اس کے ساتھ گھر میں کام ہو رہا ہے چل کہ آپ کو دکھاتے ہیں گھر میں کیا کام ہو رہا ہے کیا اپنے گردشن اپنے کرانی تھی گھر میں وہ بھی ہو گیا تو پاکستان آنے کیا کہ کوئی خاص وجہ سچ نہیں تھی وہ اٹینٹ کرنے تھے اندین ابھی تو واپسی کی تیاری ہے اب پرسوں کی میری واپسی کی فلائٹ ہے تو واپسی کا ویلوگ میں لازمی مناؤں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جو میرا پور ایکسپیرنس ہے یا جو میرا پاکسان میں ٹائم ہو کیسا گزر ہے پاکسان میں گرمی کا حال ہے وہ ٹھیک ٹاک ہے تو جس جگہ میں کھڑا ہوں وہ بلکل انٹرس ہے یہاں سے میں انٹروں گا رائٹنگ کروں گا اور اپنے گھر کی طرف چلا جاؤں گا اور اس ٹائم ایسی میں کہوں گا کہ آسٹریلیا میں میں نے چار چھ مینے پہلے چلایا تھا لیکن اب جاؤں گا تو وہاں گرمی آ رہے ہیں یہاں سردی آ رہے ہیں تو وہاں جا کے دوبارہ چلاؤں گا ابھی ہم چلتے ہیں ایٹی ایم وہاں سے ہم کراتے ہیں کیش فیڈ را اس کے بعد چلتے ہیں گھر باقی باتیں گھر چل کے کرتے ہیں میری شکل دیکھ کے آپ کو ایڈیا ہوگا کہ مجھے اتنا بھی ٹائم نہیں ملا کہ میں اپنے کٹنگ وغیرہ کرا سکوں میں آسٹریلیا سے پاکستان آتا ہوں اسی لیے کہ میں پاکستان جا کے تھوڑا ریسٹ کروں گا تھوڑا سکون کروں گا جو بیزی لائف آسٹریلیا میں اسے سوٹ اف مجھے بریک مل جائے گی لیکن جب باکستان آتا ہوں اور یہاں پہ سب سے ملنا ملانا پھر یہاں کا جو نوٹی نیاکس کیا جوال پھر دوستوں سے ملاقات اور پھر ی شکل دیکھے ملنا ملانا ہوتا ہے اور اسے جو پرسنل میٹنگ کو ترہ راتے ہیں پھر اس کے علاوہ اپنی جو پرسنل میٹنگ ہیں وہ ساری کرتے کرتے ہیں اتنا نا عبز جاتا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ اب میں اپنے ٹائم جائے جا کے ریسٹ کروں گا تو بارال یہ میری سٹگل ہے جو میری چیل رہی ہے پچھ سالوں سے ہوں سوچتا ہوں پاکستان جا کے ریسٹ ہوگا پاکستان آئے پر سوچتا ہوں کہ اچھی ہے ان چھو میں اپریشائٹ کرنا چاہئے تو میں آپ کو د تو ابھی میں یوبیل کے ہی جاؤں گا ایٹی ایم اور میں سے ڈرائی تھرھو کروں گا اس گرمی میں میرا کوئی دل نہیں ہے کہ میں گاڑی ستروں ایٹی ایم جاؤں لائن میں لگوں ویٹ کروں اپنی باری آئے ہو سکتے اندر آلے کا کارڈ پس جائے تو کارڈ پس جائے تو میرے پانچ دس پنچے اس گرمی میں زائع ہو جانے ہے تو بارہ ڈرائی تھرھو پہ جائیں گے آپ کو دکھاؤں گا جب درائی تھرھو پہنچ جائیں گے اس کے کامیاب ہونے کی باجہ یہ ہے کہ بہت پیٹرول افیشنٹ ہیں اب میں کہوں گا کہ ہمارے آپ سے لئے پیٹرول افیشنٹ کا جو ہے نا بھی ایسی چ Ç کامسیپ نہیں ہے اگر وہ کہتا ہے کہ اس پرائیس میں مجھے فار قزم پل کوئی SUV مل رہی ہے اور اس پرائیس میں مجھے پیٹرول افیشنٹ گاڑی مل رہی ہے تو میں پیٹرول افیشنٹ گاڑی لوں تو بندے کہتے ہیں کہ پیٹرول ایفیشنٹ سے بہتر ہے کہ آپ ایسی بھی لے لو اپنا شوک پورا کر لو تو بہر حال it varies from country to country ہے ہمارے ملک میں مہنگائی ہے ہمارے ملکے پیٹرول کے ایسیو کا اب ہی چیز ایٹی ایم کی میں بات کرتا میں آپ کو دکھاتا ہوں ڈرائیو تھرور ایٹی ایم یہ آج جو کہا ڈرائیو تھرور ایٹی ایم ابھی ہم یہاں سے کریں گے کیش ویڈران سکرین میں آپ کو دیکھا ہوگا کہ بلکوئی لنازل سے چیل رہا ہوں ابھی مجھے اماؤنٹ نظر آگیا ہے ایسی 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 آن ہے یہاں سے کارڈ آ گیا کارڈ پکڑا کارڈ رکھا چپ کر کے پیسے ہے یہ اچھی چیز ہے جو چیز مجھے یہاں پہ بہت پسند ہے بارال ہو سکتا ہے کل کی ویڈیو میں یا جو اپسی کا ویلوگ ہوگا اس میں آپ کو یہ تھوڑی سیٹنگ میں ٹھیک نظر آج ہے پریشان نہیں ہونا ہے کیونکہ بیک آسٹریلیا کہ میں بات کروں گا تو ہاں پہ بالپرز جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں جتنے پاکستان میں اچھے ہیں تو یہ چیز وہ لوگ اچھے سے بتا سکتے ہیں جو آسٹریلیا جا چکی ہیں یا ہاں پہ رہ رہے ہیں تو بارال ابھی آج کے دن کا سکیجویل یہ ہے کہ شام کو گیسٹ آ رہے ہیں ان کی بھی تیاری کرنی ہے انگر میں جو کام ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا جو میرے گھر کی چھت کا اسٹم آل ہوا ہے وہ بھی ایسا شیئر آ کرلوں گا دیفینیٹلی اس بندے کو میں نے فون کیا ہے کہ بھائی بندہ بیج دو بندہ بیج دو گھر کی سفائی بھی کرنی ہے میں نے بیسیکلی جو کام گھر پر ہوئے ہیں وہ سولر کا ہوئے ہیں میں نے سولر کے اپگریڈیشن کرائی اپنے گھر میں کیونکہ سولر لگا کے بھی جو ہے وہ گھر کا بل آ رہا تھا اس سے تو بچنا بہت ضروری ہو چکا تھا اور جو بل تھا وہ اچھی خاصی امان کا بل تھا تو اس لیے میں نے سوچا کہ لیٹس گو فور ڈی اپگریڈیشن شاید اس کے بعد جو بل میں کوئی فرق پڑے تو کام تو آرموس کپلیڈ ہو چکا ہے سولر فنسٹل ہو چکا ہے جس بندے نے لگایا اسے تین سال پہلے بھی میرے گھر میں سولر لگایا تھا اسی سے میں نے اپگریڈ کرایا ہے کام اچھا کرتا ہے اس بندے کی فیڈبیک بھی ٹھیک ہے جس کو میں نے ریکمینڈ کی ہے اس بندے میں وہ بندہ بھی اس سے خوش ہے اس کی جو آپ کہیں ویلی فور منی ہے وہ ٹھیک ہے لیکن بارحال میرے گھر کے پریفیرہ میں جو چھتکال ہے وہ میں آپ کو جل کے دکھاؤں گا اور جو پارٹ میں نے اپگریڈ کر رہا ہے میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں کہ آج کل جا وہ ٹرنڈ جا رہا ہے میں یہ ریکمینڈ کروں گا سب لوگوں کو مل کے علاق دیکھتے ہو یا ریسنٹلی ابھی جو میرا کرنٹ ایکسپیننس رہا ہے سٹرپ میں کہ جو مہنگائی ہوگی ہے جس طرح لوگوں کو آپ کہیں ڈیفرنٹ سورٹ آف بیلز میں یا ٹیکسز میں جو آنا وہ دبا دیا گیا اس میں یہ ہے کہ آپ جتنا جو آنا سیف سیفشن ہو سکنے اس طرف جلے جائیں تو سولر لگوا لیں ضرورت نہیں ہے دس کیوئے لگویں پندرہ کیوئے لگویں اگر دو کیوئے تین کیوئے ایک پلیٹ یا دو پلیٹ لگا سکتا ہے تو اس سے اٹلیسٹ ہی ہوگا کہ آپ کے بیل میں کسی حد تک کچھ نہ کچھ فرق لازمی پڑے گا تو میری ریکمینڈیشن ہے اب اسی اس کو اگر میں کمپیر کروں باہر آسولیہ کے ساتھ تو ابھی ریسنٹلی جو میں نے اپنے گھر کے اوپر سورل لگایا تو اس کے آرمونس سکسٹی پرسنٹ جو کسٹ ہے وہ گورنمنٹ نے پی کی ہے اسی کے لیے سسٹینیبیلیٹی کی طرف موف کرنے کا سٹیپ ہے تو وہاں کی جو گورنمنٹ سانا وہ پیسے انویسٹ کرتی ہیں وہ انکرش کرتی ہیں لوگوں کو کہ وہ خود ہ ہی اپنی جو ایلیپسٹی یا اس کو جنریٹ کریں خود ہی اٹلائیز کریں اور جو ایکسس ہے وہ ہمیں واپس دیں ہم ان کو اپے کرنے کے لیے تیار ہے ہر گھر کے اوپر سورل لگایا ہے لیکن ہر گھر کی یہ سٹوری ہے کہ ہر گھر کا جو بل ہے وہ اراؤن پچاس سے ساٹھ ہزار بل آیا ہے میرے اپنے گھر کا جو بل ہے آفٹر سیون کے بھی سولر انسٹالیشن کے بعد بھی میرے گھر کا بل جا وہ تقریباً ساٹھ ہزار آیا ہے ہماری جو کنزمشن ہے وہ کنزمشن ہے وہ کنزمشن ہے جس میں سے نائن ایم ڈو تھاؤزن یونٹ پروڈکشن ہے چار سو یونٹ کا جو بل ہے وہ تقریباً ساٹھ ہزار پاکستانی روپیز ہے آپ کو سوچ لیں کہ سارے کے بعد بندے کا دل کرے گا کہ بندہ جا وہ بل پہ کرے اسی لئے میں نے سوچا کہ ایک دفعہ مزید انسٹمنٹ کرتے ہیں جان چھوڑاتے ہیں تو ابھی آپ کو چل کے وہ بھی دکھاتا ہوں تو یہ جو سولر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ وہ تھا جو پہلے سے انسٹرال تھا یہ جنڈا آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ چودہ اگرز پر لازمی جو ہے میں اپنے گر کے اوپر لگاتا ہوں لاسٹ ایر میں آیا تھا تب ہی لگایا تھا اس سال میں میں آیا ہوں تو میں نے دوبارہ لگایا یہ سال سے پہلے آپ لوگ چھتکال دیکھ لیں جو یہاں پہ انٹائلے کٹ کی ہیں یہ سارا گاندوس کا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے کیا اپنیڈیڈیسن کر رہی ہے یہ جو وایٹ والا سولر ہے یہ پہلے سے لگاوا تھا یہ وہ سولر ہے جو ہم نے کل ایڈ کروا ہے آپ ٹوٹل کے پیسٹیز مور دن ٹین کیوئی ہے مطلب بارہ پندرہ کیوئے کی جو پیسٹیز کی ہو چکی ہے ریزن یہی تھا کہ جو بیل ہے اس کو کس طرح کم سے کم کیا جائے اب میں آپ کو دکھا تو اچھی چیز کی ہے کہ ہر گھر کے اوپر آپ کو نہ سولر نظر آئے گا اب یہ دیکھ لیں یہ ایزیلی دس بارہ کلو وٹ کا ہے یہ بھی دس بارہ کلو وٹ کا ہے پیچھے وہ دیکھ لیں وہ دیکھ لیں اگر آپ وہ سارے گھر دیکھیں آپ کو تقریباً ہر چھت کے اوپر جو ہے نا کوئی نہ کوئی سولر نظر آئے گا وہ دیکھیں ہر گھر کے اوپر سولر ہے تو مجھے تو یہ چیز جو ہے بہت میں کہوں گا اچھی لگی ہے کہ یہ چلو اچھا ہے جو باکستانیز ہیں وہ انویسٹ کر رہے ہیں رگارڈلیس کیا ریزن ہے کیسے سے انویسٹ کر رہے ہیں لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ ہم خود جو ہیں اس طرح جا رہے ہیں کہ ہم اتنی الیٹریٹی پروڈیوز کر سکے کہ ہمیں ڈپینڈ ناؤن کرنا پڑے کسی اور کے اوپر تو میں کہوں گا کہ میں نے چیز یہاں پر آیا کہ فیلک کے گھر میں لوشیڈنگ بھی بہت حد تک کم ہو چکی ہے کیا ریزن یہی ہے کہ ہر گھر کے اوپر سولر ہے ایکسس میں جو الیٹریٹی پروڈیوز ہو رہی ہے وہ واپسی دی جا رہی ہے جس وجہ سے جو ہے وہ لوشیڈنگ کام ہوگی ہے امید دیکھی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ آنے والے ڈائم میں جو ہے وہ جو گورنمنٹ ریڈیوز کرے ڈیفینیٹلی جو برڈن ہے لوگوں کی کاسٹ آف لیڈنگ کے اوپر اس کو کسی حد تک منیمائز کیا جائے ایرلائن کی بات کر لیتا ہے کہ میں کس ایرلائن سے آیا تھا تو میں آیا تھا سرلنکان ایرلائن سے میں نے جو ہوں ٹکٹس کتر اتحاد ایمیریٹس سب کے دیکھے تھے تو جو ٹکٹ پرس میں فرق آر تھا میں گوں گا ہوں ٹکٹ پرسنٹ فرق آر تھا سرلنکان ایرلائن کے ٹکٹ کا اس کمپیر ٹکٹر یا ایمیریٹس میرا پلان بھی اسی لئے بنا all of a sudden تکٹ پرس پرس طواری ہائی تھی تو آیا رہی نہیں تھا لیکن آفر پرس افسد گئے سوچنے کے بجائے what we did is ہم نے ٹکٹ بک کرا لیا ہم نے ٹکٹ بک کر رہا ہے and then afterwards i applied for the leave مجھے leave approve ہوگی اور پھر ہم شرائطے دے جہا ہے وہ پاکستان آگئے آپ ٹکٹ کی پرس میں بتاؤں گا کہ جتنی ٹکٹ ملیا نہ ہم کو کسی اور ارلان کا ٹکٹ نہیں ملے گا یہ وہی ٹکٹ مجھے مجھے چھبے سو آسٹریلین ڈالر کا ٹکٹ ملے تین بندوں کا ریٹن ٹکٹ فام ملبرن ٹو لاہور سلنکا نے اعلان کہ یہ اسلامباد نہیں آتی میں اسلامباد میں رہتا تھا میرا واپسی کا ٹائم پورا ہو چکے میں اسلامباد سے پہلے لہور جاؤں گا اور لہور سے پہلے میں ائرپورٹ جانے اور پھر کولامو اور ملبرن واپسی بھی آپ کو ساتھ ریویز شیئر کروں گا سلنکا نے اعلان کہ ان کی سیٹنگ کے پاسٹی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں گا اب یہ بیگ ہے جو میں نے اپنے ریپلیسمنٹ میں لیا تھا اس بلو بیگ ہے میں اس میں سمارہ ڈالوں گا اب آپ نے دیکھا ہے یہ آلماسٹ فول ہے اس کو ہلانا بھی جو ہے وہ بہت مشکل ہے یہ تو میرا چھوٹا ہینڈگیر ہے جو میرے ساتھ پچھلے کاؤں کا پاچھے سالوں سے اس بیگ کے اندر کپیسٹی ختم ہو چکی ہے لیکن میں ہونٹر پرشنٹ شور جو میرا بلو والا جب وہ ٹھیک ہو کے آئے گا ابھی کیسے میں دیکھیں آپ لوگوں نے دیکھا تھا جیسی مجھے واپس ملے گا سارا سامان میں اس میں شفٹ کروں گا اور آپ کو دیکھاؤں گا کہ میرے پاس جب وہ جبہ بچی ہوگی اچھا کپیسٹی کتنی علاوہ ہے جو ائرلینز کے گر میں بات کر رہا تھا کتر آپ کو 25 kg دیتا ہے اتحاد آپ کو 30 دیتا ہے امریٹ آپ کو 30 دیتا ہے سرلنگا نے بھی 30 دی ہے میری ٹوٹل بیگیج علاوانس ہے وہ 70 kg ہے اور مجھے ابھی سے پاتا ہے کہ میرا 70 kg ایک سیڈ کر چکا ہے تو بہرال جب سامان پیک ہوگا جائیں گے ائرپورٹ پتہ لگ جائے گا دیکھیں گے کتنا جو ہے وہ اوورویٹ ہے جتنا اوورویٹ ہوگا وہ چھوڑ کے جانا پڑے گا اور کسی کا اطمانگوانا پڑے گا یا پھر نیکسٹ ٹیپ میں ہم اس کو لے کے جائیں گے ابھی ہم جائے سائیکل کا ٹائر کا پیچر لگوانے ایسے ہی ہے یہ ہے محمد فاتر فاتر آپ کیسے ہیں صحیح اگر آپ نے میرے چینل کی ویڈیوز دیکھنے تو آپ لیوٹیو پر سچ کریں فاتر کے پر جا کے میری ویڈیوز دیکھنے اپنی مارکٹنگ خود ہی اپنی مارکٹنگ خود ہی ہو رہی ہے چلے سائیکل کو لجی میں ڈالیں گے بیک گیا در آلیں گے بابا نے کان ڈال رہا تھا ادھر ادھر ڈالیں گے چلو جی سائیکل کو سو جی اگر آپ نے سائیکل دال دی ہے سائیکل اب ڈال کیا چلے جی بیٹھیں گے چلے تو ابھی بس ہم جانے لگیا سائیکل کو پنچہ لگوائیں گے یہ ہے فاتر یہ ہے میرا نیفیو ہے یہ ہے آج کل جوا یہ لوگ پشاور میں ہوتے ہیں ڈیڈیے خان میں یہ لوگ ڈیے خان میں ہوتے ہیں تو بس ابھی ہم جائیں گے اس کی سائیکل کو پہلے پنچہ لگیں گے یہ دکان پر جب پنچہ لگا رہے ہوں گے آپ کو وڈیو گرام کے دکھائیں گے کہ پنچہ کسٹا لگانا تھی گے بلکل ٹھیک ہے پنچہ آپ لگائیں گے آپ لگیں گے پنچہ نہیں میں نہیں لگا اچھا تو بس پھر واپسی پر اپنے بیگ بھی اٹھانا ہے جو بیگ میں نے صبح دیا تھا جس بیگ کو اپنے رپیر کے لیے دیتا ہے بیگ آجے گا اپنے اس کے باتے ہم شفٹنگ سالو سائیکل نکالو اب سائیکل ہی کو اسی نکالو ہے سائیکل نہیں نکالی جائے گا ہاتھوں میں نکالو چلیں جائے سائیکل کری کریں انکل کے پاس اور پھر انکل کو بتائیں گے پنچہ لگانا ہے اور کون سوالا ٹائر ہے یہ بھی بتا دیں یہ پیچھالا ٹائر ہے پیچھالا ٹائر ہے چلیں گے ابھی تو کھول رہے نا پیچھالا ٹائر ہے یہ ٹیوب ہے ہاں یہ ٹیوب ہے پنچہ ہے پنچہ نہیں ہے چلیں آپ پنچہ لگا دیگا ہم نے ہمیں آجاتے ہیں چلیں گے چلیں گے آدھے گھنٹے تک چلیں گے ابھی ہم نے سائیکل پچھالا ٹائر ہے اور ہمیں بتایا گیا کہ آدھے گھنٹے تک پچھالا ٹائر ہے تو بس آدھے گھنٹے پاس جا کے ہم سائیکل پک کریں گے اندھا ہم نے کہا کہ ہم چل کے اپنا بیگ پک کر لیتا ہے تو ابھی ہم آئے اپنا بیگ لیتے ہیں کاملنگا مخان جی بیگ دے دو جی نیلے والا تو یہ ہے وہ بیگ ابھی دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں اس میں رکھے دیگے ہیں نیا لگا دی ہے دیکھاتے ہو دونس جیپے نہیں ہیں اور وہ سائیڈ سے تھوڑا سب پٹا ہوا تھا وہ ابھی ٹھیک ہو گیا چالو کتنے پیسے کتنے تم نے کل بھی دو سے لیے تھے کل بھی اسے زیادہ گام کیا زیادہ گام کیا تھا تو پھر کل کم پیسے لیے تھے آج آج کم پیسے لیے رہے ہو دیلو خان جی پاتر بیگ اٹھائیں گاڑی میں چکے خالی ہے گاڑی آگے لے گو گاڑی آگے لے گو ٹھیک خان جی بہت شکریہ تو بیگ ہمارا آ چکا ہے اب ہم بیگ رکھیں گاڑی میں دونوں گام ہمارے ختم ہو چکے ہیں سائیکل پہ پینچر بھی لگیا ہے اور اس کی ہم نے جو ہے وہ بیچے کروا دی ہیں بیگ بھی ہم نے لے لیا ہے وہ ہم گھر جا رہے ہیں کیا موسم ہے یار ہوئے 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 اس موسم میں میں کہتا ہواٹر فائٹ ہو جائے کیوں بیگ ہواٹر فائٹ ہونی چاہیے بیلکن ہونی چاہیے یہ دیکھنے سے کبھارے ہم پھلا رہے ہیں ٹھیکنٹو جی دیکھیں یار ایک ساتھ ہی سارے جو ہم کبھارے پھلا رہے ہیں فاتر ریڈیو جی لیس ریڈیو کیا 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 جا رہے ہیں پرول پڑا کرنے چاہیے کپڑے ہی دورات ہلی پہنے میں ہیں وہ لو لکھا ، ، ، ، ، ، ڈا ہے 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 یہاں دیکھو جب فائٹ ہو رہی ہے ڈا ہے آرہا سکھئے ساوڑا آرہا آرہا کیا ہے تو یہ تھی آج کے دن کی سٹوری ابھی پیکنگ رہتی ہے اور صبح جو ہے میرا ٹرائیول ہے ٹوورٹس لاہور اور آمدن ٹو ملون اس ویڈے میں بھی آپ لوگ کے ساتھ رکھوں گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تیل دن ٹیک کیر لافز